بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے صحت اور تاندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرے دست شفاہ عطا فرمائے آمین سو مامین یا رب العالمی جی پیارے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کچھ دوستو ہیں انہوں نے ورکیہ جو ہے چند دن پہلے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کو مدبر کیسے کرنا کچھ تک کیسے بنانا ہے تو پیارے دوستو یہ حاضر خدمت ہیں یہ ہے ورکیہ اس کو اڑتال ورکیہ کہتے ہیں پیارے دوستو یہ اچھی قسم کی آپ نے بزار سے لے لینی ہے یہ بیستہ تیس گرام دو تا تین تولے لے لیں جی پیارے دوستو تو آپ نے کلمی شورا اچھے والا کلمی شورا لینا ہے ایک نمبر کلمی شورا تین سو گرام اس کو پوڈر کر لیں سوہاگا جو ہے سفید اس کو بھی بریہ نہیں کرنا کچھا ہی لینا ہے خام لینا ہے سوہاگا جو ہے وہ بھی تین سو گرام دونوں کو علاقہ علاقہ پوڈر کر کے آپس میں ملا لیں ایک باٹی کے اندر ڈال کر اس کے اندر نیچے آگ جلا دیں اور گیگوار ایلو ویرا کوالگندر کی سکیتے ہیں گیگوار کا رس اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ملاتے جائیں اس کے اندر پانچ تا چھے کلو آپ نے رس جو ہے تھوڑا تھوڑا ملا کر آپ کو جوش دینی ہے اور اس کے اندر جلا لینا ہے جب پانچ چھے کلو جو ہے گیگوار کا رس اس کے اندر جذب ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو نیچے جو آپ کو مواد ملے گا سارے مواد کو لے کر آپ نے تھنڈا کر کے اس کو خرل کر لینا ہے خرل کرنے کے بعد ایک مٹی کے کوزے کے اندر بند کر کے اس کو خوب گل حکمت کرنی ہے دو تین بار خوب گل حکمت کر کے اوپر تا جو ہے وہ اس کو تارین لگا کر آپ نے اس کو مفوض الحواد جگہ کے اوپر پانچ کلو کی آگ دے دینی ہے جی پہلے دوستو جب آگ تھنڈی ہو جائے گی تو آپ خوزے کو نکال کر توڑ لیں اور اس کے اندر سے جو مواد ملے گا اس پورے مواد کھرل کر لیں کھرل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ ورکیا اس کے اندر داب آپ کی تیار ہے اس داب کے اندر آپ یہ ورکیا رکھیں گے ورکیا اچھے ورے لے لیں جی پہلے دوستو یہ ورکیا جو ہے آپ اس کے اندر رکھ کر داب کے اندر پکائیں گے بس اس میں پکانا ہی مہارت ہے کوئی چیز بھی آہو استاد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جب استاد کے پاس آتے ہیں تو رہانی فیض پھر ہی ملتا ہے تو ہم گھر بیٹھے ہی سارا کو سیکھنا چاہتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں بھرکیا خوب اپنا اپنا جام اپنا اپنا کیا جو دوستو کام اپنا اپنا تو ہم نے بتا دیا ہے پھر بھی ہم نے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھی کوئی جوٹ نہیں بولا بیلکل سچی بات بیان کی ہے اور اسی طرح ہم نے الحمدللہ بنایا ہے اور بیلکل یہ ورکیا آپ کی سرخ بنے گی بس اس میں آگ دینا پکانا ہی مہارت ہے یہ دس بارہ پندرہ کنٹ اس کو اس کے اندر پکائیں گے داب کے اندر اور یہ آپ کے ورکیاں تیار ہے یہ سرخ رنگ میں ملے گی اس کو کھل کر کر رکھ لیں یہ قوت مدبرہ کے لیے قوت کے لیے طاقت کے لیے امساق کے لیے بخاروں کے لیے اس کے علاوہ جمع خون اس کو جاری کر دیتی ہے پہلے دوستو کلارڈ کے لیے یہ وینے جو بند ہوں گی وال جو بند ہوں گے سب کے لیے مفید ہے جی پہلے دوستو دعا میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے پھر میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں آپ نے سازہ کی رہنمائی لیں سازہ کا بہترام کریں ان سے سیکھیں اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے سکانے کی تفق تا فرمائے جی پہلے دوستو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے